نواز شریف کو سنگلاہوں کے پیچھے پھینکا گیا اور جب کلسوم بی بی فوت ہو گئی تو مریم نواز کیسے روتی بھی یہاں سے لاہور پہنچی اور اس کی اوپر کس طرح ان لوگوں نے ٹانٹ سمارے ٹیز کیا اس کو تو میرے میاں صاحب نے ایک ہی بات کی میں اپنا فیصلہ رب کی عدالت پہ چھوڑتا ہوں میرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے میرے بھائیو اب یہ جو پرپوگنڈے کر رہا ہے باقی لوگوں کے بارے میں میری پاک فوج جو اپنی جانے نصار کرتی ہیں جا کر سردوں پر میں خود ایک فوجی کی بیٹی ہوں مجھے پتہ ہے کہ ہماری آنکھیں کس طرح دیکھا کرتی تھیں اپنے باپ کی راؤں کو ان کو مت بدنام کرو سیاست کے لیے ان کے نام پر سیاست مت کھیلو میری پاک فوج زندہ باد پھر عدلیہ کو مت کسیٹو کے رات کو بارہ بجے عدالتیں لگ گئیں یہ عدالتیں کبھی اتوار کو بھی لگی تھیں فیصلے حق اور سچ پر کیے جاتے ہیں جب حق اور سچ کے فیصلے ہو پھر ان کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے جب روڈوں پر نکلے تھے آپ لوگ آج ہم لوگ بھی نکلے ہیں تو پھر کیوں تکلیف ہوتی ہے آج شہباز شریف ہوتا آپ کے وزیراعظم بنے ہیں تو کیوں تکلیف ہوتی ہے چار سال جو آپ نے ڈیلیور کرنا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا ریاست مدینہ کے وعدے جھوٹے ثابت ہوئے پچاس لاکھ گھر کدھر ہیں ایک کروڑ ڈوکریوں کے نعرے ختم ہوئے آپ کا شو ختم ہو چکا ہے اب ڈیلیور کرنے دے میاں شہباز شریف صاحب کو کہ وہ عوام کو کیا دیتے ہیں دو دن میں آپ نے ریلیف دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے عوام کو کیا ریلیف دیا ہے ڈالر کی قیمت میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح کمی واقع ہوئی ہے اور سٹاک ایکسچینج کس طرح تیزی سے اوپر کی طرف بڑی ہے آج میٹرو باس میں صبح سات بجے میرا شہزادہ بیٹھا ہوا تھا میرا وزیراعظم بارہ بجے اندر گھس کے سویا نہیں ہوا تھا اس نے اپنی نیندیں انشاءاللہ حرام کر کے آپ کو یہ ثابت کرے گا کہ وہ اس قوم کو کیا ڈیلیور کرتا ہے اور میرے میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہو چکا ہے یہ پاکستان رمضان کے مہینے میں ہی وجود میں آیا تھا اور آج رمضان کے مہینے میں فیصلے ہو چکے ہیں باقی سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو اور میرے بھائیوں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش آج کرتی چلوں گی یہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ میرے بھائی بولتے ہیں پی ٹی آئی کے بولنے دو آپ لوگ جس لیڈر کے جیالے ہو وہ لیڈر کبھی غلط بات نہیں کرتا میں نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے انہوں نے گالیاں نکالی ہیں ہمارے سینئرز کو ہمارے بیورکریٹس کو ہماری ادلیا کے ہمارے ججو کو ہمارے فوجیو کو ان چیزوں سے ہماری اصلیت سامنے آتی ہے کہ ہم ہماری ریپوٹیشن کیا ہے میرے بھائیوں کسی کو کوئی گالی گلوش مت دینا ہم ثابت کر کے بتائیں گے کہ ہم شیئر ہیں ہم شیئر رہیں گے اور بس اس وقت ایک یونٹی کی ضرورت ہے آپ سب لوگ یونائٹ ہو اور انشاءاللہ تعالی اتفاق سے آگے بڑھو اور ایپٹ آباد کی تقدیر کو تبدیل کر کے بتاؤ اب اس ایپٹ آباد کی تقدیر کو بدلنے کا وقت آ چکا ہے ہم سب لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے ایک پلیٹ فارم کے نیچے اور شیئر کو آگے لے کر بڑھنا ہے